السلام علیکم ویبر آج یہ ماشاءاللہ نیا مال پہنچا ہے نیا مال کا نیا ریٹ ہوگا ماشاءاللہ سے آپ چیک کر لیں اس وقت آپ کے سامنے 35 بکرے ایک سے بڑھ کر ایک کوالٹی میں اور ریٹ کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں آج ماشاءاللہ سے دن تاریخ اور ٹائم میں آپ کو بتا دوں ماشاءاللہ سے آج ایک بہترین صبح اور بہترین صبح کی لاٹ سابر گوڑ فارم پہ آئی ہے اور یہ اتوار کے دن کی یہ ویڈیو ہے ماشاءاللہ سے اگر ایک ادھا دن اوپر نیچے ہو سکتا ہے اپلوڈنگ میں یعنی کہ ویڈیو زیادہ مال زیادہ ہوتا ہے نا اور ٹائم فکس کرنا پڑتا ہے پانچ گھنٹے بعد چار گھنٹے بعد یا تین گھنٹے بعد یہ ویڈیو لگانی پڑتی ہے اور دیکھیں گے اگر اس ویڈیو کا آپ کو پیر والے دن آپ کو نوٹیفکیشن آرہا کوئی مسئلہ نہیں ہے پیر منگل کو آپ یہ ویڈیو میری آپ انجوئے کریں اگر آپ بزنس کے لیے 35 بکرے مکھی چینے لینا چاہتے ہیں بھجن ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو بزنس مین ہیں جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں جو پیسہ کمانا جانتے ہیں ان کو چاہیے بھجن اپنا ایکسپیرینس ابھی یہی دن ہے بکرائید کے لیے ماشاء اللہ سے ہر بندہ بکرے لینے اور بیچنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں بھئی کب تک سوچیں گے دس دن پندرہ دن بیس دن جب پانی سر سے اوپر نکل جائے گا جب مال کا ریڈ چڑ جائے گا تب لیں گے میں آپ کو بول لاؤں اگر بزنس کرنا ہے کاروبار کرنا ہے اب دیکھیں ماشاء اللہ لہور پورا ہمارے پاس آرہے بکرے لینے کے لیے فیصل آرہے سیال کوٹ آرہے گجرامل آرہے سیال کوٹ آرہے اور گجرات آرہے راولپنڈی آرہے کراچی آرہے کشمیر سے آرہے ہیں اور پشاور سے آرہے ہیں بھئی ایک بکرے کی بچت میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھئی آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے نا پڑے ہوئے پیسے آپ کو بچے نہیں دے رہے پڑے ہو پیسے آپ کے ڈبل نہیں ہو رہے پڑے ہوئے پیسے آپ کو ایک بچت نہیں دے رہے بھجن آپ نے بچت کرنی ہے بچت آپ اپنا ایکسپیرینس کریں آپ ان کا ریٹ سن لیں اگر آپ کو دیکھیں دو مہینے ہیں دو مہینے سے کم دن رہ گئے ہیں بزنس کرنا ہے نا پیسہ کمانا ہے پیسے کو پیسہ ہر بندہ لگا کے کمار ہے بھجن پینتیس بکرے ہیں پینتیس بکرے میں آپ کو ان کا ریٹ بتا دیتا ہوں آج میں نے آپ کو دن بتا دیا ہے اور آج کے دن کی یہ فریش ویڈیو سابر گورڈ فارم ڈیرہ غازی خان کی ہے بھئی کارگو چاہیے پارسل کرا دیتا ہوں پارسل کا مقصد یہ ہے ڈالا شہزور وغیرہ اگر کارگو پر میرے اوپر اعتماد کر رہے ہیں یقین کر رہے ہیں سارے خصی دندے بھگ رہے ہیں کارگو انشاءاللہ دلیوری یعنی کہ یہ کارگو فری ہوگی کارگو کے کوئی پیسے نہیں لوں گا اگر خود آکے لیں گے تو جس طرح روٹین ہوت ہے بندہ آکے لیتا ہے خرچہ کرایا تو آپ کا لگنا ہے ٹھیک ہے نا اگر میرے اوپر اتنا یقین کر رہے ہیں کیونکہ ہم تو کارگو الحمدللال پاکستان میں کرتے رہتے ہیں بھیجتے رہتے ہیں بکری یہ ہیں ان میں درمیانے اور بڑے بکری ہیں دونوں ہیں دونوں کا مقصد کیا ہے دونوں سیزن لگا ہے دونوں کا سیزن کیسے لگے گا میں آپ کو بتاتا ہوں بھجن بڑا مال بھی ہے بڑے مارجن سے بچہ دے گا چھوٹا مال چھوٹی بچہ دے گا یعنی کہ ل کارڈ کا یہی فائدہ ہوتا ہے نا ریٹ اچھا ملے بھئی آپ سارے بڑے لیں آگے نہ بکیں سارے چھوٹے لیں آگے نہ بکیں نہ بکیں تو میرے پاس لے آنا عید پہ دوسری بات میں یہ بولا ہوں اگر عید پہ ٹھیک ہے نا عید پہ بزنس کرنا ہے نا بزنس جوڑا جوڑا بنا کے بیچنا ہوتا ہے ایک بڑا ایک درمیانہ یعنی کہ ہر بندہ لیتا ہے اگر دونوں بڑے بیچیں گے تو اس سے بچت تھوڑی سی آپ کو کم آئے گی وجہ ایک بڑا ایک چھوٹا بکرا ہوتا ہے نا وہ روزی اچھی دیتا ہے انیس بیس کا فراغ ہوتا ہے ایک یہ ڈال دیا ایک اس کے ساتھ وہ ڈال دیا جوڑے بنا لیے لوگ جوڑے جوڑے لیتے ہیں نا اچھے پیسے دیتے ہیں تین لاکہ ساڑھے تین لاکہ اٹھائی لاکہ آپ کا جوڑا سیل ہو رہا ہوگا اور ریٹ اب بھی کیا دیروں میں ہے آپ یہ چیزیں توجہ کریں پہلے آپ یار لیند ہیں نصیب کی بات ہے دل سے ایک لائک دبائیں اور کومنٹس کریں کہاں کہاں سے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں ریٹ گئے یار چھوٹا جوڑا لیا نا جلی گا چھوٹا جوڑا چیک کرا دیتا ہوں اور بڑا جوڑا بھی میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا چھوٹے کا مقصد یہ ہے بجن عید پہ اگر بیچنا ہے نا دو مہینے آپ نے خدمت کرنا ہے دو مہینے ان کے اوپر اور یہ بڑے والے لیا یار یہ جو چھوٹے والے ہیں نا آپ کے اس طرح کے دو جو ہے نا بڑے والے ہو جائیں گے عید تک تو اتنا میں آپ کو لکھے بھی دے سکتا ہوں دو مہینوں میں بکرے اتنے ہو جائیں گے ایک منٹ یہ سامنے کڑے کار یہ دیکھیں بجن اتنا بکرہ آپ کا انشاءاللہ میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے نا دو بکرے یار ایک کو نکال دے درمیان والے کو دو جو بکرے ہیں نا دو ادھر لیا سیڈ پہ لیا آپ کے ڈھائی لاکھ رپے کے عید پہ اس طرح کے جو چھوٹے ہیں نا اس طرح کے ہو جائیں گے جو بڑے ہیں بجن وہ آپ کے تین سڑھ تین لاکھ رپے کا جوڑا بن جائے گا عید پہ مجھے پتہ ہے نا جو مارکیٹ کے ریڈ چلنے ہیں مارکیٹ میں حلاج چلنے ہیں آج کل اتنا مال مہنگا ہو چکا ہے آپ حاصل پور بھاول نگر چشتیاں لڈن منڈی سیوال منڈی شیخوان منڈی ہے زہر پیر منڈی ہے یا منڈی یہ زمان ہے اور اس کے علاوہ جو منڈی ہے چوکازہ منڈی اتنا مال مہنگا آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا پہلے تو ادھر ایک ایک دو دو والا چکر ہی نہیں ہے بجن آپ اگر اچھی چیزیں لیں تو اس کا ریٹ ابھی اسی طرح کا بکرا ہوگا نا ایک لاکھ دس ہزار بیا پٹھا ایک لاکھ پندرہ ہزار بیا پٹھا آپ سے مانگ رہے ہوں گے ہم نے کیا کرنا ہے آپ سے فل پیار محبت ہمیں بھی پتہ ہے نا یار آپ نے بزنس کرنا ہے آپ نے رسک کمانا ہے یہ نہیں ہے منڈی اولا کام منڈی میں شریام پانی کی بوتلیں پیٹ میں بھر بھر کے پلا رہے ہوتے ہیں وہ بکرا آپ سے مر جاتا ہے اس کو لوز موشن لگ جاتے ہیں آپ دیکھیں منڈی میں دس بوتلیں ایک بکرے کو پانی کی پلا دیں یا بندے کو پلا دیں بندہ بج جائے گا آپ کیا سوچتے ہیں بجن جانور کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی جانور کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا میں آپ کو ہفتہ پورا بکرے آپ کو چیک کروا کے پھر آپ کو دوں گا آپ مجھ سے بکرے لے جائیں جو خوراک میں آپ کو بتا دیتا ہوں پورا دو ماہ آپ ان کو کھلائیں ان کا اگر ویٹ بڑھنا شروع ہو جائے تو ٹھیک ہے اگر ویٹ نہ بڑھے تو میں آپ کو جرمانہ دینے کے لئے تیار ہوں میں ایسی خوراک بتاؤں گا ایسا وزن بڑھائیں گے آپ اس طرح سمجھیں ہم نے جو کیا ہوا نا یہ اس سال ہم نے فل ایکسپیرینس کیا ہے ماشاءاللہ سے اس وجہ سے کیا ہے تاکہ آپ لوگ بزنس کریں بھئی ونڈا آیا ہے مارکیٹ میں وہ دوسرے شہروں میں کم ہیں صرف ڈیرہ غازی خان میں جو ونڈا دوسرا آیا ہوا ہے جو ان کا نام بھی نہیں لوں گا ونڈے کا ٹھیک ہے ونڈے والے کا نمبر بھی آپ کو نہیں دوں گا یہ ویڈیو بنا رہوں بزنس والی اگر بزنس کرنا ہے آپ بکرے لیں گے آپ کو خوراک دوں گا اگر آپ ایکسٹر خوراک لیں گے بکرے لے کے پھر آپ کو یہ خوراک دوں گا ٹھیک ہے نا تو یہ وہ خوراک ہے آپ اتنے پیسے لگا رہے ہیں یہ گرم خوراک نہیں ہے کوئی فیڈ نہیں ہے کوئی دوسرا ونڈا نہیں ہے گرمیش والی دوسری چیزیں ڈالی ہیں یہ وہ چیز ہے ان کی کمر کو ماشاءاللہ سے ترپل کرتا ہے آپ وزن اٹھوانا ہے نا بکرے کا موٹا کرنا ہے بڑا کرنا ہے میں آپ کو فرمولے بتا دیتا ہوں دوندے خسی موٹے گولڈن بکرے ماشاءاللہ سے ریٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں بکرے لے آنا یار ایک ایک چیک کر آ دیں ادھر چیک کر لے نا بھئی ماشاءاللہ کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں سیم ماشاءاللہ اچھی جھالر میں اچھی پوزیشن میں پیور چیزیں ماشاءاللہ سے یہ چیک کر لیں جھالر دان چیک کر آنا میں اپنا نمبر دیتا ہوں اگر کارگو چاہیے انشاءاللہ کارگو بھی کرا کے دوں گا لے آ یار ہیلو ایک ایک بکرہ ادھر باندھ کرتی ہے یہ ویڈیو میں آپ کو مال چیک کروارا ہوں سارا سارے کا ریٹ لات کر دے رہوں میں دو منٹ کی بات ہے بھئی جن آپ بکرے چیک کر لیں ایک ایک بکرہ آپ کو لگ لگ کر کے دکھا رہوں اس کے بعد سودا کرتے ہیں ادھر دیکھیں ماشاءاللہ بھئی جن ایک ایک بکرہ چیک کر لیں اگر آپ کو دس بکرے چاہیے نا دس بکرے آپ میرے نمبر پہ ویڈیو کال کر لیں 0-335-47-46-487 دوسرا میرا نمبر ہے 0-336-232-77-77 اس پہ آپ نے سکرین شارٹ بھیجنا ہے دس کا سودا کرنا ہے پندرہ کا کرنا ہے یا بیس کا کرنا ہے ریٹ سستہ پڑے گا جانے دے ماشاءاللہ بکرے چیک کر لیں یہ انسٹاپ ویڈیو انسٹاپ آپ جانتے ہیں نا اور یہ چیک کر لیں بھجن جو بکرے آپ کو دینے لگاؤنا اس ٹائم ماشاءاللہ سے موٹے بڑے اچھے اور خوبصورت بکرے آپ بیس بکروں کا سودا کریں یا پینتیس کا کریں یا جتنی آپ کی گنجائش ہیں آپ اتنوں کا سودا کریں میں آپ کو بکرے دکھانے لگاؤں ان میں آپ دس بکروں کا سکرین شارٹ بھیج سکتے کم سے کم دس بکرے ٹھیک ہے نا اگر لاٹ کا سودا کریں گے تو لاٹ اتنی سستی پڑے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ماشاءاللہ بکرے چیک کر لیں یا لائک تو دبا دیا کریں نا اگر مکی چینے کا شوق ہے گھر بیٹھ کے آپ لے ماشاءاللہ سے لے جا یہ دیکھیں ماشاءاللہ وزن چیک کریں بکروں کے بھئی ان کا جو لائی ویڈ وزن ہے نا کم سے کم میرے خیال سے پچاس کلو سے لے کر ستر کلو تاک ہے ماشاءاللہ سے ادھر دیکھیں ایک ادھر کلو دو کلو اوپر نیچے ہو جائے گا یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ ستر سے اوپر والے بھی ہیں بکرے ادھر چیک کریں ماشاءاللہ دوسری سیٹ دیکھا نا یہ دیکھ لیں یہ سارا مال آپ کو چیک کر رہا ہوں جتنے بکرے بھی ہیں ماشاءاللہ سے آپ چیک کریں اور ان کا ریڈ جو ہے نا انشاءاللہ آپ سے آج فائنل کریں گے بھجن دیکھیں اگر کربار کرنا نا کرباری بندہ بکرہ لازمی دیکھیں کربار آپ پیسہ کمانے کے لئے لے رہے نا آپ سارے بکرے دیکھیں چیک کریں کونسا بکرہ ہلکا ہے کونسا بکرہ اچھا ہے کونسا بکرہ مالا یہ چیزیں آپ منڈی میں بھی جا کے دیکھتے ہیں اس وجہ سے میں نے کہا چلو بکرے ان کو ایک ایک کر کے دکھا کے پھر آپ کو کارگو چاہیے آج کی ڈیٹ میں ہی لوڈ کرا دوں گا لاد پوری پینتیس بکرے لیں کم سے کم آپ کو ستر اگر پینتیس بکرے لیتے ہیں نا ستر لاکھ کی آپ کے سیل ہے عید کی ساٹھ لاکھ ستر لاکھ رپے کی بچت کم سے کم آپ کو پینتیس بکروں کی بتا رہا ہوں بجن کم سے کم پچیس سے تیس لاکھ رپے کی ہے ماشاءاللہ جانے دیں آپ کو سارے بکرے میں دکھانے لگاؤں آپ ویڈیو میں تھوڑا سا ویڈ کھا لیں بکرے چیک کھا لیں ماشاءاللہ ادھر گولڈن پیس کمر دیکھیں بکرے کی ماشاءاللہ یہ چیز دیکھا کریں چھاتی ماشاءاللہ ادھر دیکھیں جانے دیں یار ٹائم نہیں ہے جلدی جلدی ادھر چیک کریں ماشاءاللہ بکرہ وزن دیکھیں وزن ماشاءاللہ سے یہ شارٹ ویڈیو بنا رہوں آپ کے لئے جلدی جلدی آپ دیکھتے جائے انشاءاللہ پھر آپ سے دو منٹ کے اندر اندر سودہ ہوگا ٹائم نہیں ہے شارٹ ویڈیو ہے لے آیا جلدی چیک کرو ماشاءاللہ ادھر چیک کریں بکرہ چیک کریں ماشاءاللہ جانے دیں جانے دیں ماشاءاللہ ادھر دیکھیں بچڑے ہیں بچڑے تھوڑی چی خوراک لگ جائے آپ پچانو گا نہیں بکرے وئی ہیں یا اور ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ وزن دیکھیں وزن ماشاءاللہ جانے دیں جانے دیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں لے آیا ادھر دیکھیں ماشاءاللہ بکرے چیک کریں اگر آپ نے سودا کرنا جتنے بھی ہمارے بھائی دیکھ رہے ہیں بزرگ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ بکرے پہلے چیک کر لیں یہ تو لازمی ہوتا ہے یار چیک کرنا بکرہ آپ کا حق بنتا ہے ہمارا حق بنتا ہے بکرہ دکھانا ماشاءاللہ سے پاکستان میں یہ بکرے آ چکے ہیں میں بھی آپ کو اور بکرے دکھانے لگوں کلیر کر رہے ہیں انشاءاللہ اب بھی سودا ہوگا بارہ منٹ ہو چکے ہیں نا ویڈیو میں ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ حسن دیکھیں یار بکروں کے ریٹ میں کیا ہی بات ہے یار اتنا سستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ انشاءاللہ کل تک یعنی کہ آج تو آ رہے پی رہے یا جو بھی دن آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو کو لنک بھیج دیں مجھے سابر بھئی یہ والا مال مجھے چاہیے مجھے کارگو کر دیں آپ انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا یہ دیکھیں بھئی عید پہ ماشاءاللہ تھوڑی سی خدمت کریں پیسہ کمائیں پیسہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سیدھر دیکھیں ادھر توجہ کریں ماشاءاللہ سے آپ جانے دیں یار جلدی گھر ٹائم نہیں ہے شورٹ ویڈیو ہے بھی بھر آپ صرف دو منٹ میری ویڈیو دیکھ لیں پھر آپ سے سودا کر رہے ہیں پوری لاٹ کا ماشاءاللہ جانے دیں یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ گولڈن پیس ہے ماشاءاللہ سے آپ چیک کریں بھئی ادھر چیک کر لیں ماشاءاللہ سارے بکرے دیکھ لیں white والا بھی دیکھ لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ black والا بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ چھالر دیکھیں وزن دیکھیں بھئی ان میں آپ کو کچھ چھوٹا بکرہ لگائے آپ اپنا ایکسپیرینس بتائے میرے خیال سے بکرے تو ماشاءاللہ 19, 20, 19, 20, 19, 20 ہیں بکرے سارے ادھر دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ بکرے کتنے بچے ہوئے ہیں پانچ چھے ہیں ادھر دیکھیں ماشاء اللہ جانے دے یار ادھر دیکھیں ماشاء اللہ بکرہ چیک کالے ہیں وزن چیک کالے ہیں ماشاء اللہ بکرہ کا جانے دے ادھر چیک کالے ہیں ماشاء اللہ بکرہ کالے آنا شروع ہو چکے ہیں جلدی جلدی رابطہ کالے ہیں آپ لیڈ نہ کریں پینتیس بکرے ہیں آپ میرے ریڈ سے پہلے آپ یہ ویڈیو کا لنک مجھے بھیج دیں سابر بھئی ان کا سودہ اوکے کریں ہم کل آ رہے ہیں لینے کے لیے یہ دیکھیں بھائی جن پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں بزنس کرنا ہے تو کریں آج آج کب کریں گے آپ مجھے بتائیں اگر آج بزنس نہیں کرتے اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس تھوڑی سی رقم پڑی ہوئی ہے یہ چار بکرے یہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا ادھر دیکھیں یہ ایک منٹ رہنے دے ادھر ہی رہنے دے یہ چیک کا لیں بھائی اپنا ایکسپیرینس بھی زہر کریں آپ انشاءاللہ بزنس بھی لگائیں اور پیسہ کمائ آپ آنے والے دنوں میں سوچتے رہیں گے ہم نے کرنا تھا ہم نے کیا نہیں ہے گھر کی چھت میں بھی پال سکتے ہیں گھر کے سین میں بھی پال سکتے ہیں پاکستان کے چھوٹے بڑے شہر میں بھی پال سکتے ہیں رنٹ پہ جگہ بھی لے کے پال سکتے ہیں آپ کسی گھر میں رکھ لیں اگر اس میں تین کمرے بنے ہوئے ہیں تو آپ پچاس بکرا سو بکرا رکھ لیں بھئی یعنی کہ ایک رنٹ پہ کرایاں ملتا ہے اس میں کمرے وغیرہ بھی بنے بنائے ہوتے ہیں بنا ان میں چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے رنڈ پہ اگر آپ کے پاس ترپال وغیرہ ہوتا ہے بندہ وہ لگا لیتا ہے اگر بارش وغیرہ بن جائے نا پھر کمروں کی ضرورت پڑتی ہے ورنہ پورا جو دو مہینے کا سیزن ہے آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی بارش کے لیے صرف چھت آپ ایسی بنا لیں لکڑی کی یعنی کہ لکڑی کے آسان ہے خرچہ بھی کم بچت بھی زیادہ دو مہینے کا اپنا ایکسپیرینس کرنا ہے لکڑی یہ بانس ہے نا بانس بانس کی آپ چھت بنا لیں تین دن یا چار دن میں آپ کا ویٹ بکار لوں گا بکرے آپ کے رکھ لوں گا تین چار دن تک پتہ ہے پانچ ہزار پیا بکرے پیچھے ریڈ ویسے بڑھ جائے گا کیونکہ ڈیلی کا ریڈ بڑھ رہا ہے بکرے کا ڈیلی کا ریڈ بڑھ رہا ہے ایک دو دن کا ریڈ نہیں بڑھ رہا آپ کارگو کرائیں بھوک کروانا ہے انشاءاللہ بھوک کروا دیتا ہوں اگر آپ نے آنا ہے آپ کل آ جائیں یا پرسوں آ جائیں آپ دس بیس ہزار پر ٹوکن کر دیں سابر بھی ہم کل آ رہے ہیں لینے کے لیے ٹھیک ہے نا اس لات میں چھتیس بکرے ہیں میں آپ کو پینتیس دے رہا ہوں اور ماشاءاللہ خوبصورت ایک بکرہ وہ ہے وہ میں نے آپ کو نہیں دینا بکا یہ پینتیس کی لات ہے پوری خوبصورت لوڈ ہے میں ان کے کل ٹوٹل رقم میں آپ کو بتا دیتا ہوں ادھر ایک منٹ ٹوٹل کر لوں ان کا ریڈ اچھا ادھر توجہ کر لیں بجن یہ کل ٹوٹل رقم بان چکی ہے ادھر دیکھیں موبائل سکرین پر آپ کو دکھا رہا ہے اور پینسٹر زربے پینٹیس یعنی کہ پینٹیس ہم بکرے کر رہے ہیں اور یہ بن رہے ہیں بائیس لاکھ پچھتر ہزار پر کے پینٹیس بکرے بائیس پچھتر لگا رہے ہیں کم سے کم میں آپ کو بول لوں اگر آپ بیچ لیتے ہیں انشاءاللہ بائیس کی بجائے آپ کو اٹھائیس سے تیس لاکھ رپے کی بچاتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے خدمت کے ساتھ بائیس لاکھ پچھتر ہزار پر کا سارا مال دے رہوں ماشاءاللہ سے بھائی جنہ آپ کا نقصان تو نہیں آپ صرف دو مہینے ویٹ کر کے کم سے کم آپ کا پچاس لاکھ رپے کا مال ہے خوراک اچھی ہے تو اگر دو لاکھ کا بیچتے ہیں بکرہ تو وہ آپ کا ستر لاکھ رپے کا مال ہے اگر آپ ڈیڑھ لاکھ کے حساب سے بیچتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیں آپ کو کتنی بچاتے ہیں پینٹ سٹھ ہزار والے بکروں میں اور ان کا ریٹ یہ میں نے آپ کو فینل دے دیا ایک بات اور بھی ہے آپ ان کے اگر خوراک کی بات کرتے ہیں نا خرچے کی بجن ٹوٹل آپ کا خرچہ جو میں آپ کو فرمولہ دوں گا ان کا وزن بھی بڑھے گا بھئی آپ ان کا خالی بیس بیس کلو دو ماہ کے اندر وزن بڑھا لیں بیس بیس کلو جب بڑھ جائے گا نا آپ کا بکرہ ڈیڑھ سے دو لاکھ رپے کا ہو جائے گا بڑے بکرے ہیں نا تیار ہیں مشینی خسی ہیں بنے جنے ماشاءاللہ موٹے گولڈن بکرے ہیں فی بکرے کا ریٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ادھر آنے دیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بکرے اب ریٹ آپ کو بتانے لگاؤں اس ٹائم میں اور فائنلی اور خوراک کا جو وزن ہے آپ کو جو خوراک کے حوالے سے میں نے بات چیت کی ہے نا آپ اس کو اگر خوراک لگاتے ہیں اچھی تو اچھے خاصی انکم کریں آپ پیسہ کمائیں پیسے کو پیسہ کماتا ہے نا آپ یہ دیکھیں اگر یہ لاٹ لیتے ہیں آپ کا پانچ ہزار سات ہزار بھی خرچ ہے یعنی کہ آپ سو رپیہ دن کا کلہ دو مہینے ہے چھے ہزار بھی خرچ ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ دو سو رپیہ کھلاتے ہیں دن کا تو آپ کا تقریباً ایک ماہ میں چھے اور بارہ ہزار بھی کا خرچ ہے دو ماہ کا ٹھیک ہے بارہ مہینوں میں اگر آپ بارہ ہزار بھی کھلاتے ہیں بھئی سوری دو مہینوں میں بارہ ہزار بھی آپ کھلاتے ہیں تو آپ کا بکرہ ماشاءاللہ دو دو لاکھ سے بھی کراس کرے گا دیکھیں جتنا پیسہ بکرے کو اوپر لگائیں گے نا اتنا پیسہ آپ کمائیں گے ماشاءاللہ سے صرف دو مہینہ کوئی سال کی میند نہیں ہے آپ کی صرف فصل یعنی کہ فصل کا سیزن ہوتا ہے نا جیسے تاجر لوگ فصل لے کے مہینہ ڈیڑھ مہینہ رکھ کے بھیج دیتے ہیں بھئی یہ بکروں کا سیزن ہے بکروں کا یہ کوئی نقصان والا کام بھی نہیں ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے ماشاءاللہ سے فائدہ اٹھانا ہے اب بھی کال کریں انشاءاللہ یہ آپ کو بائیس لاکھ پچھتر ہزار پہ نہیں ہے آپ کے پاس آپ آدھی لات لے لیں آدھی لات کی گنجائش نہیں ہے اس سے آدھی لات لے لیں لیکن بیزنس شروع کر لیں آپ اگر لات لیں گے لات کا ریٹ آپ کو سستہ دے رہا ہوں کارگو آپ کو فری دے رہا ہوں لات میں یہ بھیجن دیکھیں آپ کے پاس گنجائش آدھی لات یہ نا آدھی لات میں دے سکتا ہوں ریٹ تھوڑا بوتا فرق اوپر نیچے آئے گا بکرے کے اوپر ہے آپ دیکھیں بکرہ ان میں چھوٹے سے چھوٹا لیں گے نا اگر دس بکرے لیں گے وہ پینسٹھ کے حساب سے دوں گا بڑا بکرہ پچھتر کا ستر کا اور اسی ہزار کا بھی بکرہ ہوگا اس کے اندر اگر آپ کو چاہیے آپ دو منٹ کے اندر یہ لنک اور یہ مجھے واتس اپ پہ بھیج دیں جلدی کریں لیٹ نہ کریں جتنا لیٹ کریں گے آپ کا نقصان ہے